اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ تمام کے لیے ایک پیغام دے رہا ہوں اس ویڈیو میسیج کے ذریعے جس میں آپ تمام کوئی سے گزارش ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ نرندر موڑی کی حکومت نے ایک ظالمانہ اور ایک غیر دستوری وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ میں پیش کیا ہے اس کے خلاف اترازات دینے کا وقت پندرہ دن کا دیا گیا ہے اور پندرہ دن کی محولت تیرہ سپٹمبر ختم ہو رہی ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاو بورڈ نے جو کیو آر کورٹ کے ذریعے ہم کو یہ سہولت فرائم کی ہے کہ ہم اس پروپوز بل کے خلاف اپنی احتجاج کو اور اپنی مخالفت کو درج کروائیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا فون کو لے کر اس کیو آر کورٹ کو دیکھئے اور اس کیو آر کورٹ کو سکین کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ آئے گا ایک بلو بٹن آئے گا اوپن جی میل اوپن جی میل کو آپ پریس کریے اور اس کے ساتھ یہ سب تمام چیز آ جائیں گی اس پہ آپ کا ایمیل اکاؤنٹ آلیڈی ہے یا ڈال دیجئے پھر اس کو آپ سنڈ کر دیجئے جیسا میں نے ابھی سنڈ کیا ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کیونکہ جمعہ کا دن تیرا تاریخ آخری دن ہے تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں اس غلط خانون کو جو ہماری وقت کی جائدادوں کو چھیننے کیلئے نردن موڈی نے بنایا ہماری مسجدوں کو خانخواہوں کو خبرستانوں کو ہماری زراعت کی زمین کو چھیننے کیلئے بنایا میری آپ تمام سے گزارش ہے چاہے وہ متولی ہو چاہے وہ کسی ذمہ دار ہو خوم اور ملت کے آپ اپنا اس کیو آر کورٹ کے ذریعے اپنا اعتجاج اور اپنا ریجیکشن اس بلکے لئے درست کروائیے اور مندلس کے تمام ایمیلیز انشاءاللہ جمعے کے دن اپنے اسمبلی حلقی جات میں جمعے کی نماز پڑھیں گے اور حیدرباد کے مختلف مساجد کے سامنے یہ کیو آر کورٹ لگایا جائے گا اور تمام مسلیان سے اور خاص طور سے میری ماں اور بہنوں سے پی لے کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بڑی تعداد میں میری ماں اور بہنیں اس کالے خانون کے خلاف اس کا ریجیکشن کریں کیو آر کورٹ کے ذریعے بہت بہت شکریہ سلام علیکم میں محمد ماجد حسین امیلیز حلقی نام پلی تمام نام پلی کے عوام سے یہ عدبن گزارش کرتا ہوں کہ جو دوہزار چوبیس کا وقت امیمنٹ بل آہ پارلیمنٹ میں لائے گیا ہے اس کی مخالفت میں ایک اعتجاج درش کیو آر کورٹ کے ذریعے کیا جا رہا ہے میں ملہ پلی بڑی مسجد میں انشاءاللہ جمعے کی نماز ادا کروں گا اور تمام کورپیٹر حضرات بھی نام پلی کے الگ الگ مساجد میں اپنی نماز ادا کرتے ہوئے اس کیو آر کورٹ کے ذریعے ہم اپنا اعتجاج درش کرائیں گے اور ہماری رائے ظاہر کریں گے شکریہ